ملائکہ نور ایک مشہور پاکستانی فٹبالر ہے جو پاکستانی خواتین کی قومی فٹبال ٹیم کی نائب کپتان کے باوقار عہدے پر پائز ہیں گلکت بلتستان کی خوبصورت علاقے ہنزہ سے تعلق رکھنے والی ملائکہ کا فٹبال میں سفر ان کی غیر معمولی صلاحیتوں اور کھیل کے لیے لگن کا مو بولتا ثبوت ہے ملائکہ نور کی کہانی صرف ایک ذاتی کامیابی نہیں ہے بلکہ رکاوٹوں کو توڑنے اور نئے میارات قائم کرنے کی بھی ہے ملائکہ نور 11 جولائے 1994 کو ہنزہ پاکستان میں پیدا ہوئی پاکستانی خواتین کے فٹبال کی ایک ممتاز شخصیت ہے پاکستان خواتین کی قومی فٹبال ٹیم کی نائب کپتان اور پاکستان آرمی ٹیم کی کپتان کے طور پر ملائکہ نے میدان میں اور اس سے باہر دونوں جگہ اہم کردار ادا کیا ہے ان کا دوہرہ کردار ان کی غیر معمولی قائدانہ خوبیوں، ذہانت اور شاندار کھیل کی مہارتوں کو اجاگر کرتا ہے جو انہیں اپنے علاقے اور اس سے باہر کے نوجوان کھلاریوں کے لیے ایک متاثر کن شخصیت بناتے ہیں فٹبال میں ملائکہ کا سفر ان کی ابتدائی سالوں میں ہی شروع ہو گیا انہوں نے تعلیم اور ایتھلیٹس دونوں کی قدر کرنے والے معاون والدین کے ذریعے پرورش پائی اور انہیں ایک ایسا ماحول فراہم کیا گیا جس نے انہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دی اس پرورش نے ان کی نشو نوان میں اہم کردار ادا کیا جس سے وہ پاکستانی خواتین کے فٹبال میں ایک سر کردہ شخصیت کے طور پر اپری انہوں نے ان کی پرورش جو کہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور خطہ ہے نے بھی ان میں عظم بیدا کیا دو ہزار تئیس تک ملائکہ نون نے دو سو سے زیادہ پروفیشنل میچز کھیلے اٹھانوے گول سکور کیے ان کے وسی کریر میں بیس بینو لگبامی میچز میں پاکستان کی نمائند کی کرنا شامل ہے جس نے میدان میں ان کے نمائی اثرات کو اجاگر کیا ایک ورسٹائل کھلاری کے طور پر وہ پاکستان آرمی کی ٹیم کی کپتانی کرتی ہیں اور بطور محافظ کھیلتی ہیں اور قومی ٹیم کے لیے مٹ فیلڈر کے طور پر بھی کام کرتی ہیں قومی ٹیم کی نائب کپتان کے طور پر ان کا کردار ان کی قیادت اور سٹرائٹیجک صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے جو متعدد مقابلوں میں ٹیم کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ملائکہ لا تعداد نوجوان ایتھلیٹس خاص طور پر گلکت بلتستان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے کھیلاریوں کے لیے تحریک کا ایک مناد ہے اور ملائکہ نور کے مطابق گلکت بلتستان خواتین کے کھیلوں کے لیے ٹیلنٹ کا ایک مرکز ہے کرنے کی صلاحیت پر یقین خواتین کھیلاریوں کے لیے محرک گوت ہے ایک ایسے خطے میں جہاں ثقافتی تصورات اکثر کھیلوں میں خواتین کی شرکت کو چالنج کرتے ہیں ملائکہ نور جو اس وقت پاکستان خواتین کی قومی فوٹبال ٹیم کی نائب کپتان کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں اپنی استعداد کے لیے مشہور وہ بطور ڈیفنڈر پاکستان آرمی ٹیم کی کپتانی کرتی ہیں اور قومی ٹیم کے لیے مٹ فیلڈر کے طور پر کھیلتی ہیں اپنے کریئر کے دوران ملائکہ نے دو سو سے زائد پیشہ بنانا میچز میں حصہ لیا جس میں انہوں نے متاثر کن اٹھانوے گول کیے ملائکہ نے اپنے کلب کریئر کا آغاز ینگ رائزنگ سٹارز کے ساتھ کیا انہوں نے دو ہزار دس کی قومی خواتین فوٹبال چیمپینشپ کے فائنل میں ابتدائی گول سکور کیا جس نے اپنی ٹیم کو وابڈا کے خلاف صفر دو سے فتح دلائی اور ٹاپ سکورر کا اعزاز حاصل کیا دو ہزار گیارہ کی قومی خواتین فوٹبال چیمپینشپ پہ ملائکہ کی صلاحیت پوری طرح دکھائی دے رہی تھی کیونکہ انہوں نے مارگلہ کے خلاف ایک ہی میچ میں چودہ گول سکور کیے اور گیارہ اسسٹ فراہم کیے جس نے صفر پچیس سے فتح میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے فائنل میں برابری کا گول کر کے اپنی شاندار کارکردگی کو جاری رکھا ینگ رائزنگ سٹارز کو اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں مدد کی اور مسلسل دوسری بار ٹاپ سکورر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا دو ہزار چودہ میں ملائکہ نے پاکستان آرمی کی ٹیم میں شمولیت اختیار کی جہاں وہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہی انہوں نے نیشنل ومن فوٹبال چیمپینشپ کے دوران چھے میچز میں سولہ گول سکور کیے اپنی ٹیم کو تیسے نمبر پر پہنچایا اور ٹارنمنٹ کی بہترین کھلاڑی کی میشہ داؤڈ ٹرافی حاصل کی ملائکہ نور کا بین الاقوامی آغاز دو ہزار دس کی سیس ومنز چیمپینشپ میں ایک تاریخی لمحے سے ہوا جہاں انہوں نے نواسی میں منٹ میں پینلٹی سپارٹ سے جیتنے والا گول سکور کیا جس سے مالدیب کے خلاف پاکستان کی پہلی مصابقتی فتح ایک دو کے سکور لائن کے ساتھ ہوئے انہوں نے اسی میچ میں قومی ٹیم کے پہلے گول کیلئے معافنت فراہم کی ان کے بین الاقوامی کریئر کو کئی اہم اہداف سے اجاگر کیا گیا جن میں دو ہزار بارہ کی سیف خواتین کی چیمپینشپ میں مالدیب کے خلاف سفر دو سے فتح اور سیف دو ہزار چودہ خواتین کی چیمپینشپ میں بھٹان کے خلاف ایک چار سے جیت شامل ہے پاکستان فوٹبال کو درپیش چالنجز کے باوجود بشمول پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے اندرونی تنازات کی وجہ سے دو ہزار چودہ سے اٹھارہ تک فیفا کی جانب سے موتلی ملائکہ کی کھیل سے لگن میں کبھی کمی نہیں آئی اس عرصے کے دوران وہ اپنی فٹنس اور مہارت کو برقرار رکھتے ہوئے فوٹسال کھیلتی رہی ملائکہ کا سفر صرف میدان میں ان کی کامیابیوں کے بارے میں رہی ہے بلکہ ان کا کردار نوجوان خواتین کھلاڑیوں کے لیے خاص طور پر گلگت بلتستان کے علاقے میں ایک تحریک کا کام بھی کرتا ہے ملائکہ نور کی فوٹبال سے وابستگی اور ہر کھیل کے ساتھ بہتری لانے کی ان کی موہم اس کھیل کے لیے ان کے غیر متزلزل جذبے کی اکاسی کرتی ہے ملائکہ نور کی کہانی جذبے اور لگن سے بارت ہے چونکہ وہ اگلی نسل کو متاثر کر رہی ہے ان کی میراس نا صرف ان کے ریکارڈز اور ٹائٹلز میں ہے بلکہ پاکستان میں کھیلوں میں خواتین کے لیے ایک ٹریل بلیزر کے طور پر ان کے کردار میں بھی شامل ہے